اگر تم قربانی کا کوئی جانور لائے ہو تو اسے اچھا کھلاو پلاو اور اس کو سجا کر کے رکھو اس سے محبت کرو حتیٰ کہ بہت سارے ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اسے نیلاو دھلاو تمام جانوروں سے اسے الگ کچھ نشانی ڈال کر کے رکھو اور پہلے کے دور میں ہار پہنائے جاتے تھے ان جانوروں ان کو الگ رکھا جاتا تھا اور سارے لوگ جانتے تھے کہ یہ قربانی کا جانور ہے ہار پہنا کر کے انہیں الگ رکھا جاتا تھا اسی سے قلادہ ہے جیسے عرب نے بھی حج کے لیے جب صاحب آتے تھے تو ہار پہنا کر کے جانوروں کو قربانگاہ لاتے تھے مینہ میں ان جانوروں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کرائے گیا انہیں صبح شام دوپر ان کے کھانے پانی کو دیکھو ان کے اوپر تم ہاتھ پھراؤ دو باتیں ایک تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ جانور اپنے سینگ اپنے کھر اپنے گوشت اپنی کھال کے ساتھ آئے گا ان تمام چیزوں کے ساتھ آئے گا اور رب تعالیٰ سے برمائے گا ہے مولا تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے اس نے مجھے تیرے دربار میں زبا کیا اے کریم خدا اب اسے جہنم کی آگ سے تو حرام فرما دے مولا اس جانور کی اس بات پر تم پر سے جہنم کی دوزک کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ یہ جانور تمہاری سفارش کے لیے آئے گا پہلا یہ دوسری بات یہ ہے کہ جب تم پالتے ہو اسے پانی پلایا اسے کھانا کلایا اسے سجایا اسے ہار پہنایا اور ظاہر سی بات ہے جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس پر چھوری چلانا معمولی بات نہیں اب یہی چیز دیکھی جاتی ہے ذلحجہ کے دسویں کو یا گیارویں کو یا بارویں کو اپنے ہاتھ سے کھلائے ہوئے جانور کو اپنے ہاتھ سے پلائے ہوئے جانور کو اپنے ہاتھ سے اسے پھول پہنائے تھے نیلائے دھلائے تھے جب چھوری چلا رہے ہو تو در حقیقت تم اپنی خواہشات پر چھوری پھیرا رہے ہو اور یہی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے کہ تمہارا تقویٰ دیکھا جائے گا اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَنْ تَنَالُ الْوِرَّ حَتَّىٰ تُمْ ذِقُوا مِمَّا تَحِبُون اس وقت تک تم بڑی کامیابی نہیں حاصل کر سکتے جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ کی بارگاہ میں قربان نہیں کرتے اپنی پسندیدہ چیز کو جب تک قربان نہیں کرتے اسی لئے جانوروں کے ساتھ انسیت ہونا چاہیے